خیبر پختونخواہ کی وزارت اعلیٰ کے لیے بدزبان اور بدتمیز علی امین گنڈاپور کو نامزد کر کے کسی قسم کی مفاہمت کی بجائے مضاہمتی اور جارہانہ پالیسی جاری رکھنے کا اندیہ دیا ہے تاہم دوسری جانب اسٹیبلشمنٹ نے بھی عمران خان کا پکا علاج کرنے کا فیصلہ کرتے ہوئے اس پیشرفت کے بعد علی امین گنڈاپور کے وزارت اعلیٰ سنبھالنے کی بجائے جیل یادرہ کے امکانات میں اضافہ ہو گیا ہے خیال ہے کہ پی ٹی آئے حلقوں میں علی امین گنڈاپور عمران خان کے اتحائی قریبی قابل اعتماد اور ہارڈ لائنر تصور کیا جاتے ہیں جو عمران خان کی پالیسیوں کو جاری رکھتے ہوئے مفاہمت کی بجائے مضاہمت کو ترجیح دیں گے بعض سیاسی پندتوں کا خیال ہے کہ علی امین گنڈاپور کی نامزدگی سیاسی حریفوں سٹیبلشمنٹ اور بیورپریسی کے خلاف مضاہمت کا واضح پیغام ہے علی امین گنڈاپور کے وزیر اعلیٰ بننے کی صورت میں صوبے اور مرکز کے درمیان محاذ آرائی بڑھنے کا بھی خطشہ ظاہر کیا جا رہا ہے جبکہ صوبے میں گورنرز کے مسائل بھی جنم لیں گے مبسرین کے مطابق علی امین گنڈاپور نے ہمیشہ مخالف سیاسی جماعتوں کے قائدین اور خواتین کے خلاف سخت اور نازمہ زبان استعمال کی نو میمے گریفتاری کے بعد رہا ہونے پر انہوں نے پی ڈی ایم جماعتوں کے خلاف انتہائی سخت زبان استعمال کرتے ہوئے غیر پارلیمانی جملوں کا استعمال بھی کیا تھا علی امین کے خلاف ملک بھر میں انیس کے قریب مقدمات درجیں جن میں انہیں اشتہاری بھی قرار دیا گیا تھا تاہم زرائی کے مطابق گزشتہ روز انہوں نے حفاظتی زمانت حاصل کی ہے تاہم ان کی کسی بھی وقت گریفتاری خارجہ زمکان نہیں ہے پارٹی زرائی کے مطابق علی امین گنڈاپور کی نامزدگی کے حوالے سے پارٹی کے اندر اختلافات پیدا ہو گئے ہیں تاہم پارٹی رہنماؤں نے اختلافات کی خبروں کی تردید کرتے ہوئے کہا ہے کہ وہ عمران خان کے فیصلے کا احترام کریں گے دوسری جانب سیکیورٹی اداروں نے نو مئی کے مقدمات میں مطلوب اشتہاریوں کو گتہرے میں لانے کے لیے کارروائیاں تیز کر دی ہیں جس کے بعد عام انتخابات میں منتخب ہونے والے نو مئی کے اشتہاریوں کی گریفتاری کے لیے حکمت عملی تشکیل دے دی گئی ہے زرائے کے مطابق نو مئی کے حوالے سے درج مقدمات میں ملوث بائیس اشتہاری رہنماؤں دو سو بیاسی کارکن تحال انتہائی مطلوب ہیں حالیہ الیکشن کے کامیاب امیدوار میاں اسلم اقبال علی امین گنڈاپور امدیاز شیخ بی نو مئی کے واقعات میں لاہور پولیس کو مطلوب ہیں عدالت کی جانب سے انہیں اشتہاری قرار دیا گیا ہے جے ایٹی کے ذرائع کے مطابق اشتہاریوں کی لوکیشن کا تعایون کرنے کے لیے جیو فینسنگ موبائل ٹریکنگ اور آئی پی ایڈرس ٹریک کر لیے گئے ہیں تاہم انتخابات میں سیٹ حاصل کرنے والے اشتہاریوں کی گریفتاری قانون کے مطابق عمل میں لائی جائے گی اشتہاریوں کی لوکیشن معلوم کرنے اور گریفتاری کے لیے ایف آئی اے اور دیگر اداروں کی مدد بھی لی جا رہی ہے خیال رہے کہ سابق وفاقی وزیر علی امین گنڈاپور کو 6 اپریل 2023 کو پشاور ہائی کوٹ کے ڈیرہ اسماعیل خان بینچ کے اہاتے سے گریفتار کیا گیا تھا انہیں پہلے اسلام آباد پولیس اور بارزا بھکر پولیس کی تحمیل میں دے دیا گیا تھا پی ٹی آئی رہنما کے خلاف گولڑا پولیس میں حکومتی اتحاد کے خلاف توہیر آمیز زبان استعمال کرنے سرکاری اہل کارو کو دھمکیا دینے اور عوام کو حکومت کی خلاف اقسانے کے الزمات تھے زلہ ڈی آئی خان کی دو مقدمات میں ان کو بری کر دیا گیا تھا تاہم انہیں اسلام آباد اور پنجاب میں دائر مختلف مقدمات میں 6 روزا ریمانٹ پر جیل بھی دیا گیا تھا علی امین گنڈاپور کو 13 اپریل 2023 کو پنجاب پولیس نے پنجاب آرمز آرڈینیرز 2015 کی دفعات کی تحت بھگ کر میں درج ایک مقدمہ میں قریفتار کر کے 14 روزا جنیشل ریمانٹ پر اڈیلہ جیل بھی دیا تھا بعد ازاں انہیں 4 مئی کو سکھر جیل سے رہاک کیا گیا تھا تاہم 9 مئی واقعات کے بعد علی امین گنڈاپور پھر سے روپوش ہو گئے تھے انصدادی دشت گندی عدالت گجرہ والا نے 9 مئی کو کیٹ پر حملے اور جلاو گھراؤں کے مقدمے میں پولیس کی استدعا پر مراد سعید حماد عزر اور علی امین گنڈاپورس میں 51 رہنماؤں کے ناکامل زبانت وارد جانے کیے تھے یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا